اسلام علیکم سامعین مدرسہ سفیر اعضاء بریزبین اپنا ہفتہ وار پروگرام نیجل بلاغہ سید ابل قاسم رزبی کے ساتھ حاضر خدمت ہے پروگرام شروع کرنے سے پہلے یقینا پروگرام کی تاخیر کی وجہ بیان کرنا چاہیں گے ایک وجہ تو یہ تھی کہ ابل قاسم صاحب بریزبین سے باہر آیام اعضاء کے لیے مصروفیت میں بیزی تھے اور دوسری وجہ یہ کہ ہماری خواہش تھی جس کی ہم نے منظوری ابل قاسم صاحب سے لی ہے کہ ہم بدھ کے بجائے یہ جو ہمارا درس ہے اس کو جمرات کی شب میں کیا کریں گے اور انہوں نے کیونکہ اس میں بہت سارے ہمارے جو لسنر تھے بہت سارے ہمارے ویور تھے ان کی خواہش تھی کہ یہ اگر جمرات کو کیا جائے تو ان کے لیے زیادہ مناسب ہوگا اور لیٹ آورز میں تاکہ وہ اس کو دیکھ بھی سکیں تو ہم شکر گزار رہے ہیں جناب سعید ابل قسم وریضی صاحب کے اسلام علیکم صاحب کے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے کیونکہ وقت ہمارے سامنے ہمیشہ ملہوزے خاص رہتا ہے تو قبلہ آج ہمارا جو ہم نے دو ٹوٹل ہم نے تین پروگرام کی ہیں ایک ہم نے نحجل بلاغہ کے تعرف کا اور باقی دو جو ہے نحجل بلاغہ کے حکمت نمبر ایک حکمت نمبر دو اور آج ہم آپ کے ساتھ حکمت نمبر چار تین پر بات کریں گے ٹوٹل میں ہمارا چوتھا پروگرام ہوگا تو سامین حکمت نمبر تین کہتی ہے کہ بخل ننگو آر ہے اور بزرگی من قصد فقر خوشمند کو بھی اس کی حجت کے لیے گونگا بنا دیتا ہے اور مفلس آدمی اپنے وطن میں بھی رہ کر بھی پردیس ہو جاتا ہے پردیس ہی بن جاتا ہے تو یہ باپ کے حوالے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کلمات قصار میں یہ تیسری جو گفتگو ہے جہاں مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البخلو آرن بخل آر جیہاں بخل آر ہے کنجوسی جو ہے یعنی مائزرنس یہ شرمندگی کا باعث ہے ندامت کا باعث ہے یہ ایک عیب ہے اب یہی پر ایک چیز مولا متقیان دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی نیک کام میں مال کو خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے اچھا انسان جو روکتا ہے نا اس کے لئے قرآن مجید ایک مقام پر کہتا ہے بے شک شیطان تمہیں ڈراتا ہے کس بات سے ڈراتا ہے اگر تم نے اس مال کو خرچ کر دیا فقیر ہو جاؤ گے تو اب آپ یہ دیکھئے گا شیطان کہتا مال خرچ کرنے سے فقیر ہو جاؤ گے اور کریم کہتا مال خرچ کرنے سے امیر ہو جاؤ گے تو اب مال کے دینے والے کی بات جو ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اس پر یقین ہونا چاہیے تو قرآن کہتا ہے کہ شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے اچھا فقر کا خوف دلانے کے بعد دوسرا کام یہ کرتا ہے وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا کیونکہ قرآن کے ذریعے سے حدیث کو سمجھئے بلکل صحیح ہے حدیث کے ذریعے سے قرآن کو سمجھئے آگے قرآن کہتا ہے کہ شیطان عمر تو کرتا ہے کہ تم خرچ نہ کرو فقیر ہو جاؤ گے اور اس کے بعد عمر کرتا ہے حکم دیتا ہے گناہوں کا حرام کا اب آئیے دیکھیں مولای کائنات کہتے ہیں کہ اگر تم نیک کاموں میں اطاعت کے کاموں میں مال کو خرچ نہیں کرو گے صحیح تو اس کا دگنا ٹو ٹائمز دبل معاصیت میں نافرمانی میں خرچ کرو گے تو اب آپ یہ دیکھیں اول تو جو حدف تھا وہ پورا نہیں ہوا صحیح دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس مال کے ذریعے سے وہ دنیا بھی کما سکتا تھا آخرت بھی کما سکتا تھا اب اسی کو کہا جاتا ہے خسر الدنیا والآخرہ یعنی یہاں کا بھی خسارہ وہاں کا بھی خسارہ یہاں کا بھی خسارہ وہاں کا بھی خسارہ ہے اس لیے کہ کیا معاصیت کیا گناہ انسان کو اطمنان قل بتا کر سکتا ہے صحیح کیا معاصیت میں خرچ کیا ہوا مال انسان کے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے لیکن اگر وہی اطاعت میں مال خرچ ہوتا ہے تو مال ملٹیپلائی ہوتا ہے گروت اس کی ہوتی ہے اور گروت کے ساتھ ساتھ چار طرح کے لوگ ہیں ایک کریم ہے صحیح ایک سخی ہے سخی ہے ایک بخیل ہے بخیل ہے اور ایک لئیم ہے لئیم ہے بہترین ان میں جو ہے وہ کریم ہے کریم ہے اور بترین جو ان میں ہے لئیم ہے لئیم ہے کریم اسے کہتے ہیں جو کھاتا نہیں ہے اچھا کھلاتا ہے کھلاتا ہے صحیح اسی لئے محمد وعال محمد کریم ہے محمد وعال محمد کریم ہے اور آنے والوں نے کئی موقع پر جب مولا سے مدد مانگی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کریم ابن کریم ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس گھر میں کوئی کریم ہے پورا سلسلہ ہے محمد سے لے کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد تو آپ سے لے کر امام زمان علیہ السلام تک سب کے سب کریم ہے کریم ہے تو ایک کے بعد ایک سارے کریم ہے اور اس کے بعد کا کریم وہ جو کھائے نہیں کھلا دے اجھا یہ جو کھلا دے اس کی سنت قرآن میں موجود سورہ دہر جسے آپ سورہ حلطا بھی کہتے ہیں جسے آپ سورہ انسان بھی کہتے ہیں کیا ہے شہرت کے لیے نہیں شہرت کے لیے نہیں پبلی سیٹی کے لیے نہیں ہم نے تمہیں کھلایا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے بعد قرآن جب قصیدہ پڑھتا تو کہتا یہ کھلاتے ہیں یتیم کو مسکین کو اسیر کو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو دو چیزیں ملتی ہیں اللہ ان کو ریوارڈ بھی دیتا ہے اور اللہ ان کے لیے شکریہ بھی ادا کرتا ہے تینک فل بھی ہوتا ہے تو پتا چلا کہ اگر کریم ہوتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں تینکس پلس ریوارڈ اور ریوارڈ بھی کس طرح کا یہ داخل جنت تھوڑی ہیں یہ مالی کے جنت ہیں یہ سردار جنت ہیں تو کریم ہو گیا کریم کے بعد سخی سخی ماشاءاللہ بہت سخی ہیں بہت جنرس ہیں کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں اچھا عمل ہے اس کے اوپر انسان کو واقعا اپریشیئٹ کرنا چاہیے اب یہی دیکھیں نا آپ کہ ہتیمت آئی کے لیے جو مشہور ہیں بہت سخی لیکن ہاتھی میں تائی اور علی میں فرق یہ وہ سخی تھا علی کریم ہے اگر سخاوت کا معاملہ کسی نے کہا مولا بہت بڑا محل بنا ہے چالیس دروازے ہیں لوگوں کو واپس نہیں کرتا واپس نہیں کرتا ہر دروازے سے دیتا ہے امام نے کہا یہ سخاوت ہے یہ سخاوت ہے ارے سخی اسے کہتے ہیں ایک ہی دروازے سے اتنا دے دے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہ پڑے تو یہ ہو گیا سخی اور تیسرا جو ہے بخیل بخیل ہاں جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ بخیل جو ہے کھاتا ہے کھلاتا نہیں ہے کھلاتا نہیں ہے کھلاتا نہیں ہے تو بخیل یہ جو کھائے اللہ کہ اس میں بھی بڑی احتیاط کرتا ہے کئی مردبہ تو اور بخل کا انجام یہ ہے کہ دوسرے مزے کرتے ہیں وہ کیسے دوسرے اس طرح سے مزے کرتے ہیں وہ بخیل ہے بچایا بچایا اب چلے گئے اب جو چلے گئے چھوڑ گئے دوسروں کے لیے اب جو دوسروں کے لیے چھوڑ گئے ان کے تو مزے ہی مزے ہیں اور حساب تو انشاءاللہ ان کو دینا آئی ہے اس کے بعد لعیم ہے اللہ اکبر لعیم جو لفظیں نا یہ لفظیں ملامت اسی سے بنا ہے ملامت ہے یعنی ہم ملامت کرتے ہیں مذہبت کرتے ہیں کنڈم کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں لعیم وہ ہے جو نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے جمع کیے جا رہا ہے نہ کھاتا ہے نہ کھاتا ہے نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے یہ بدترین شخص ہے اور اس کے بعد چاہ بخل میں یہاں تو امام نے فرمایا کہ بخل ننگ ہے آر ہے شرمندگی و زلت کا باعث ہے امام جواد امام محمد تقی علیہ مصالات السلام اچھو جواد جو ہے نا اس کے معنی بھی وہی ہیں سخی کے ہیں جواد بھی بات کہتے ہیں تو کیا ہے لَيْسَ لِلْبَخِيلِ رَاحَتُونَ آپ روک لیں اپنا مال تو سمجھتے ہیں کہ آپ کو راحت مل جائے گی نہیں مولا فرماتے ہیں لَيْسَ لِلْبَخِيلِ رَاحَتُونَ بخیل کے لئے راحت نہیں ہے میں اس سلسلے کی حدیث کے دو فقریں اور بھی کہتا چلوں امام جواد کی آپ کہتے ہیں وَلَا لِلْحَسُودِ لَزَّتُونَ اور جو حسد کرتا ہے نا اس کی زندگی کا تیسٹ آف لائف گون اس کو جو ہے زندگی میں کوئی لذت نہیں ملے گی وَلِلْقَذُوبِ مُرَوَّتُونَ اور جو جھوٹا ہے اس میں مروت نہیں آ سکتی امام جواد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد آئی ہے حدیث کے دوسرے حصے کی طرف وَلْجُبْنُ مَنْقَسَتُونَ بزرگی نہیں وَلْجُبْن جبن کہتے ہیں بزدل ہی کو بزدل ہے ہمت نہیں ہے بزدلی کا معاملہ یہی نہیں ہے کہ میدان جنگ کے اندر شجاعت کے جوہر نہ دکھائے بزدل تو وہ بھی ہے جو کسی کی مدد کے لئے ہاتھ نہ بڑھائے صحیح وہ بھی بزدلی ہے بزدل تو وہ بھی ہے جو حق کے لئے آواز نہ بلند کرے وہ بھی بزدلی ہے بزدل تو وہ بھی ہے جو غلط کو غلط نہ کہہ سکے بزدل تو وہ بھی ہے کہ جب حق کو ضرورت حمایت کی ہو اور وہ اس کی حمایت نہ کرتا تو اس کے سب بزدل ہیں اور بزدلی کیا ہے اجھے لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا بزدلی کر کے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ہم سیف ہیں سیف ہے ام پروٹیکٹڈ بٹیو آر ناٹ وہ آدمی پروٹیکٹڈ نہیں ہے اسی لئے کہ وہ پروٹیکٹڈ کیسے ہو سکتا ہے جب پرفیکشن نہ ہو صحیح امام نے فرمایا بزدلی نقص ہے نقص ہے نقص کا کیا مطلب ہے کمی ہے منقصن ہے منقصن نقص ہمارے ہیں اردو میں کہا جاتا ہے نا نقص نقص ہونا جو کئی مرتبہ نقص بھی کہا جاتا ہے تو کوئی چیز جو مکمل نہ ہو فالٹی ہو فالٹی ہو ادھوری ہو انکمپلیٹ ہو امپرفیکٹ ہو بزدل امپرفیکٹ ہے تو اگر کوئی کمپلیشن چاہتا ہے پرفیکشن چاہتا ہے تو اس میں بہادر اسے بہادر ہونا چاہیے صحیح اور بہادر ہونے کا مطلب اچھا بہادری اچھا یہ بھی سخاوت سے جل سکتی بات اچھا وہ کیسے اس لیے کہ آدمی بہادر ہوگا تو خدا کی رحمہ مال دے گا سخی بن گیا سخی بن گیا بہادری کے ساتھ سخاوت بہادری اور سخاوت کا دیکھیں رشدہ آئے ہاں دیکھیں کہ اگر بہادر ہے تو مال دے گا خدا کی رحمہ بہادر ہے تو خدا کی رحمہ جان دے گا بہادر ہے تو خدا کی رحمہ جو ہے وقت دے گا اب یہ ضرورت کے مطابق کہ کس چیز کی ضرورت ہے اسے انڈسٹینڈ کرنا اسے سمجھنا سمجھنے کے بعد اسٹیپ لینا اور اس کے بعد عمل کرنا تو پتا چلا بزدلی نقص ہے محمد و آل محمد علیہ السلام نے یعنی وہ خود تو کامل ہیں لیکن وہ آئیں اس لیے ہیں کہ زمانے میں کوئی ناقص نہ رہ جائے ناقص نہ رہ جائے سب پتا ہو یعنی ہر آدمی جو ہے یہ آئیں اس لیے ہیں کہ معاشرے اور سوسائیٹی کیا ایوری سنگل پرسن کمال کی طرف جائے کمال کی طرف جائے یعنی ہمارے ہیں کیا ہوتا باتا ہے ایک آدمی اگر بہت کامیاب ہے سکسیس فل ہے وہ ڈرتا ہے کہ اپنی سکسیس کے سیکریٹ دوسروں سے شیئر نہ کریں میرا برابر ہوگا یہ ترقی کر لے گا بڑی احتیاط کرتے ہیں محمد و آل محمد کیا کر رہے ہیں آئے اس لیے ہیں کہ معاشرے میں سلمان بنائیں ابو ذر بنائیں حبیب بنائیں مغداد بنائیں وہ سیکریٹ بتاتے ہیں وہ سیکریٹ بتاتے ہیں تم سیکریٹ کی آف سکسیس ہم دیں گے تمہیں ہم بتائیں گے کہ انسان کامل کیسے ہوتا ہے ہم بھی ہیں ہم تو رول موڈل ہیں ہم رول موڈل ہیں بھئی کوئی انسان کتنا بھی کمال کی طرف جائے محمد و آل محمد ان کے تو برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا لیکن اس لیے تو انہیں رول موڈل بنائے گیا یعنی ہماری زندگیاں نقص سے شروع ہوتی ہیں تربیت و تعلیم کے نتیجے میں کمال کی طرف جاتی ہیں ان کی زندگیاں آغاز کمال اختتام کمال پوری حیات کمال ہے عالم انوار میں ہو تو کمال ہے عالم خلقت میں ہو تو کمال ہے عالم ہدایت و تبلیغ میں ہو تو کمال ہے یعنی مکمل و اکمل ذات ہے محمد و آل محمد کی تو مولا فرماتے ہیں والجبن و منقصتون اب اگر علی ابن عبی طالب جو ہے نا اپنے حق کی آواز بلند کر رہے ہیں جن لوگوں نے علی کی حمایت کی اور ساتھ دیا وہ بہادر تھے بہادر تھے بہادر تھے ہیں نا وہ کامل تھے بلکل امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو کھڑے رہے کامل تھے کامل تھے جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے وہ کامل تھے جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے جو امام کے حامی اور ناصر اور مدافع بن جائیں گے اور خادم بن جائیں گے وہ کامل ہوں گے اس لئے کہ جمن جو ہے بزدلی جو ہے وہ نقص ہے اور نقص جو ہے یقیناً حق کی حمایت کری نہیں سکتا حق کی حمایت کمال کا نام ہے اور جو جائے گا وہ کامل ہو جائے گا اگلا مسئلہ اگلی بات جو ہے وَالْفَقْرُ يُخْرِسُ الْفِتَنْ فقیری جو ہے میں نے ارس کیا تھا پہلے بھی ایک موقع پر فقیری ہے بھائی جب فقیری مانگنے کو کہتے ہیں یہاں پہ جو یا غربت کے معنی میں یہ غربت کے معنی میں ہے لیکن ہے کہ فقری عدوار سے بھی فقیری پہلا حصہ جو ہے نا انسان کا فقری عدوار سے اور مالی عدوار سے دونوں ہی ہے دیکھیں اگر مالی عدوار سے فقیر ہے میں دونوں حصے کو نقل کروں گا پہلے ترجمہ کر دوں کہ فقر انسان کو کیا کر دیتا ہے گونگا کر دیتا ہے کس چیز کے مقابلے میں کہ اپنی قوت اپنی صلاحیت اپنی حجیت اس کو ثابت کر سکے یعنی abilities جو ہیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں abilities چھپ جاتی ہیں اس کی وجہ سے اب یہ دیکھیں غربت مال کی غربت ہو یہ بھی بہت بڑا obstacle ہے اچھے کہاں تک کتنا بڑا obstacle آپ اندازہ لگیں ایک آدمی غریب ہے تو اس کی سب سے بڑی ضرورت روٹی ہے نا بلکو اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ کہ اس کو ایک ساہیوان مل جائے کپڑا مل جائے تو اپنی ضرورتوں پر سمجھوتا کرتا ہے بازار میں قیمت لگ جاتی ہے اب جب بازار میں قیمت لگ جاتی ہے تو کمپرومائز کرے گا جب کمپرومائز کرنے لگے گا تو ہو سکتا ہے کہ حق کو ساتھ دینی کی ضرورت تو حق کا ساتھ نہ دے نہ رہ سکے ہوگا اور دوسری چیز ہے کہ فخر عام ہے عام ہے بالکل عام ہے تو یہی وجہ کہ محمد و آل محمد انسان کو مالی اعتبار سے فکری اعتبار سے عقیدتی اعتبار سے بصیرتی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے اخلاصی اعتبار سے ہر اعتبار سے مالا مال کرنا چاہتے تھے صحیح تو کہا والفقر فقیری چاہے مال کے اعتبار سے ہو آدمی کمپرومائز کر سکتا ہے بولنا چاہتا نہیں بولے گا یا خرص کے معنی گونگے گے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے اس کی زبان پر پتھر رکھ دیا ہے تو وہ پتھر دوسروں کے احسان کا ہوتا ہے یا اپنی مجبوری کا ہوتا ہے احسان کا بھی ہوتا مجبوری کا بھی ہوتا ایک آدمی مجبور ہے چپ اس لیے ہوں کیونکہ متمنی ہوں کہ کچھ مدد ہو جائے احسان ہو گیا تو خاموش اس لیے ہوں کیونکہ ممنون اکرم ہوں اس آدمی نے میری مدد کی اور دوسری چیز جو اہم ترین نکتہ ہے فکری ہے دبار سے فقیر ہونا اوفو یہ بڑا مشکل ہے یاد رکھیں مال کا جو فقیر ہے ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنی جیب سے کچھ نکالا اور اس کے بعد اس کی کچھ دیر کے لیے فقیری دیر ہو جائے دور ہو جائے لیکن یہ جو فکر کا فقیر ہوتا ہے اس کو تربیت کی ضرورت ہے اس کو ایک اچھے معلم کی ضرورت ہے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جہاں یہ فکر کی فقیری ختم ہو جائے ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں دولت کے امبار ہیں ان کے پاس وہ سکتا فاربیس کی لسٹ میں ان کا نام بھی ہو ایسا بھی ہے مالدار لوگوں کی لسٹ میں ہو بلین اور ٹریلین ہے لیکن اس کے بعد اگر وہ فکری ہے دبار سے فقیر فکری ہے دبار سے فقیر ہونے کیا مطلب ہے دین نہ سمجھنا فکری ہے دبار سے فقیر ہونے کا کیا مطلب ہے احکام کو نہ سمجھنا فکری ہے دبار سے فقیر ہونے کا کیا مطلب ہے قرآن کو نہ سمجھنا محمد و آل محمد کی معرفت حاصل ہو جائے تو فقیر وقت بھی امیر وقت ہے اور اگر ان کی معرفت نہ ہو تو امیر شام بھی فقیر وقت نہیں ہے قیامت تک کے لئے وہ فقیر ہے تو یہ یاد رہی ہے نہیں تو اس کی اس کی نشان دہی اگر اچھا اس کی نشان دہی آدمی کو خود ہوتی ہے یا دوسرے دوسروں دوسروں کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہم دیکھیں اس کا مسئلہ سب بلکل صاف ہے مرض ہے مرض ہے بیماری ہے نا یہ بیماری کئی مرتبہ انسان کو خود احساس ہوتا ہے بھئی دیکھیں موہ کڑوا ہو رہا ہے دیکھیں وہ ذائقہ ختم ہو گیا ہے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا کئی مرتبہ مریض کو خود اندازہ ہوتا ہے کئی مرتبہ مریض کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا ہے دوسرے کہتے ہیں وہ ایک مرتبہ ایک مریض جو ہے اس کو لے کر اس کے ایک عزیز گئے دکھانے کے لئے نزلہ تو کام تھا ڈاکٹر کو دکھانے گئے اب جو دیکھ مرتبہ ڈاکٹر نے دیکھا اسے اس کو تو بعد میں دیکھیں کہ ذرا آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروئی ہے اچھا ہم کہا آپ کی آنکھیں پیلے پڑ گئی ہیں لگ رہا ہے کہ آپ کو جوائن ڈیسٹ ہے ڈاکٹر نے ایک نگاہ دے تو پتا چلا طبیب بھی تم ہونا چاہیے کہ اس کی نگاہ سمجھ سکے کہ کون مریض ہے کئی مرتبہ مریض کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ مریض ہے یہی وجہ ہے کہ پتا چلا کچھ ایسے ہیں مر گئے اس کے بعد پتا چلا اس میں بیماری کا اندازہی نہیں ہو سکا لاس سٹیج پہ تھے ایک دن پہلے پتا چلا کینسر تھا اب لاس سٹیج پہ اگر وہ کینسر کے کیا ہے تو کیا all of sudden within 24 hours تو نہیں ہوا ہوگا یہ تو چھے مینے ایک سال دو سال کی یہ پوری سٹوری ہے تو اگر یہ چھے مینے سال دو سال لگیں پتا نہیں چلا انکشاف نہیں ہوا تو معاملہ اسی طرح سے کہ فقیری ہے فکری فقیری ہے تو اب وہ آدمی جو ہے دلائل نہیں پیش کر سکتا حق کا ساتھ نہیں دے سکتا دین کا ساتھ نہیں دے سکتا اپنی بات نہیں پیش کر سکتا صحیح ڈرتا ہے ڈرتا ہے پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے والمقل غریب فی بلد امام فرماتے ہیں کہ مفلس اچھا اتفاق تو نہیں ہے یہ حقیقت یہ کہ مولا کا کنام ہے اس ساری بات فقیری پر غربت پر بخل پر کنجوسی پریوری یعنی لے دیں کہ محور اس کلام کا دیکھیں آپ اس کے فوائد اس کے منقصد اس کے نقصانات یہ سامنے آ رہے ہیں کہ کیا اس کے امپیکٹ ہے امام کہتے ہیں والمقلم جو مفلس ہے جو غریب ہے جو فقیر ہے وہ کیا ہے اپنے وطن میں غریب ہے یہ بھی خاص طور پر جو اس طرح کے شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے اور اپنا وطن چھوڑ کے بیٹے ہوئے ہیں تو اس میں خاصے معنی رکھتا ہے تو کس طرح سے یہ دیکھیں غریب الوطنی جو ہے اس کی مثال کیوں دی گئی کہ غریب ہے اچھا ایک چیز آپ کو اور بتا دیں ہمارے جب اردو میں غریب کہتے نا تو غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو دولت نہ ہو عربی میں جب غریب کہتے ہیں تو غریب کا مطلب یہ نہیں ہے اچھا غریب کا مطلب ہے نہ پہچانا جاتا ہو اچھا اچھا جس کی کوئی شناخت معاشرے میں نہ ہو ہر طرح سے یعنی غریب کا مطلب یہ ہے وطن سے دور ہو مجہول ہو مجہول ہو ان نون یعنی لوگ اس کو ایک سٹینجر کی طرح جانتے ہیں نہیں ہے تو مولا فرماتے ہیں والمقلو غریبن فی بلدے یعنی اپنے وطن میں ہونے کے بعد بھی جو مفلس ہوتا ہے وہ ایک سٹینجر کی طرح سے ہوتا ہے ایک ان نون پرسن کی اس لئے کہ لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں پیسے کی بیجی پیسے پیسہ ہو آپ باہر چلے جائیں مثال کے طور پر آپ گئے یہاں سے پیریز گئے بزنس کلاس لیا آپ نے ایمیرٹ سے بزنس کلاس لیا تو ائرپورٹ پر ہی آپ کے لئے وہاں مرسیڈیز کھڑی ہوئی یا بی ایم ڈیولیو کھڑی ہے عام طور پر یہ دو سرویس دیتے ہیں وہ تو اب وہ جو کھڑی ہے اور وہ شوفر باہر آپ کے لئے کھڑا ہوا ہے وہ گورا بلکہ میں چلیئے فرانس کی مثال نہ دے دیں ہمارے اندوستان اور پاکستان برے سغیر پر برطانیہ نے حکومت کی دی گورا ڈرائیور کھڑا ہوا آپ کے انتظار کے اندر چابیاں لے کے گاڑی کی اور پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں ہے ایک پلے کارڈ ہے اس کے اوپر جو ہے آپ کا اس نے نام لکھا ہوا ہے یا ایک کاغذ کا ٹکڑا اس پر لکھا ہوا ہے سید شہیب زہدی آپ نے نام پڑھا آپ آگے بڑھے اس کے بعد اس نے بھی آپ کے فیس کو ریٹ کیا آگے بڑھا ہیلو سر ہاو یو گوڈ آم ویٹنگ فور یو چلیئے ساپ آپ کو لگا کہ بھئی میں تو اپنے کراچھی میں مجھے یہ کوئی چیز نہیں مل لے اور یہاں مل لے کیوں مال بزنس کلاس ٹکٹ لیا ہے فائی سٹار ہوتیل میں پہنچے اب جو فائی سٹار ہوتیل میں پہنچے گاڑی نے آپ کو اتارا آپ نے چاہا کہ اپنا بیک اٹھائیں اس نے کہا نہیں بتائیے غریب الوطن نہیں ہے نا میرانیس نے کیا اچھی بات کی وہ کہتے ہیں بیٹ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے ہائی کیا چیز غریب الوطن ہوتی ہے تو پتا چلا مطلب چھاؤں کا گھنا ہونا سائے کا ہونا سپورٹ کا ہونا لوگوں کا آپ کے ساتھ ہونا مال ہے یہ مال ہے یہ غریب الوطنی کو دور کر دیتا ہے انسان غریب الوطنی میں چاہتا ہے ایک کوئی سائے شجردار مل جائے ایک کوئی سپورٹ مل جائے آپ اندازہ لگائیں اجنبی شہر میں انسان کی کوشش کیا ہوتی اس حدیث کو سمجھنے کیلئے او اجنبی شہر میں کوشش ہی ہوتی کوئی ایک جاننے والا مل جائے ہاں ایسا ہی ہے ہے نا کیونکہ گزارہ نہیں کوئی ایک جاننے والا اور اگر کوئی ایک جاننے والا ملتا نا آپ یہاں پچیس سال سے ہوں تیس سال سے ہوں آسٹلیا میں رہ رہے ہوں میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں يوسے میں بھی کینیڈا میں بھی چالیس سال کی مدد ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو میری ولادت سے بھی پندرہ سال پہلے سے رہ رہے ہیں کینیڈا کے اندر اب وہ اس مدت میں ہزاروں لوگوں سے ملے ہوں گے لیکن اس مدت میں جو وہ ہزاروں لوگوں سے ملے تو اس مدت کے اندر وہ نہیں یاد ہے انہیں کن کن سے ملے لیکن وہ جو پہلا شخص ملا جو انہیں ائرپورٹ سے اپنے گھر لے گیا جس نے اس نے کہا کہ پندرہ دن آپ ہمارے گھر میں رہیے وہ اس کے بعد ان کو شہر دکھا دیا پبلک ٹرانسپورٹ سمجھا دیا تو اسے آدمی کبھی نہیں بھولتا تو ایک جاننے والا مل جائے تو کتنا سپورٹ ہو جاتا ہے تو ہم یہاں دیکھیں مولا فرماتے ہیں کہ مفلس جو ہے اپنے وطن میں بھی غریب الوطن ہے اور نہ آپ نے دیکھا کتنے ایسے ہیں کس طرح کی مفلسی ہے غریب ہے بیمار ہے سگے بھائی کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا بھائی علاج کے لئے پیسے نہیں ہے کیا مدد کر سکتے ہو اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں مفلسی ہے غریب الوطن ہوگی آپ نے وطن میں رہتے ہیں ایک بہن ہے اپنے بھائی کے پاس سرمایہ دار ہے دولت مند ہے آتی کہتی میری بیٹی کا رشتہ تہہ تو ہو گیا ہے لیکن شادی کے ایکسپنسز میں کور نہیں کر سکتی بھائی کہتا ہے کہ ابھی پچھلے سال میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے بہت خرچ ہو چکا ہے میں ابھی اسی ایکسپنسز سے نکل نہیں آیا ہوں تمہاری کیسے مدد کرو گا اس نے خاندان میں ہے اپنے محلے میں اپنے شہر میں اپنے گھر والوں کے درمیان اجنبی ہے کوئی اس کا ہیلپ کرنے والا نہیں کوئی اس کا مدد کرنے والا نہیں تمہاری فرماتے ہیں کہ مفلس جو ہے اپنے وطن میں بھی غریب الوطن ہے اور دولت مند جہاں جائے اس کے جاننے والے بہت ہیں وہ اسی طریقے سے سناو گا آپ نے بہت مشہور ہے بہلول کا واقعہ بہلول کی دعوت کی بقیہ لوگوں ہیں بہلول کیونکہ بہت بڑے خاندان کہ حارون رشید کا قضی نے اب جو دعوت کی گئی تو بہلول بلکل سمپل سے ڈریس میں گئے فقیروں والے ڈریس میں تماشا ہے اہل کرم دیکھتے ہیں بنا کر بھیس فقیروں کا ہم غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں اب وہ جو ہے گئے سمپل سے ڈریس میں ان لوگوں نے باہر کر دیا نکلو نکلو اب وہ نکال دیا گیا دوبارہ پھر دعوت کی گئی پھر یہ گئے اب بہترین ڈریس میں ویل ڈریس ہو سب لوگوں نے ان کو ویلکم کیا پلیس 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 آئیے آئیے اب گئے کھانا جیسے ہی سجا لگا اب وہ آستین ہے جو ہیں شوربے میں ڈالنا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے بولور تمہیں کھانے کا سلیقہ نہیں مالوں کہ ابھی دعوت میری کب ہے میرے کپڑے کی دعوت ہے کپڑوں کی دعوت ہے کپڑوں کو کھلا رہا ہوں تو معاملہ یہ ہے کہ لباس نہ دیکھا جائے مال نہ دیکھا جائے یہ دیکھا جائے کہ یہ ہمارا برادر ایمانی ہے اس کی مدد کی جائے یاد رکھیں فقیری کے بڑھنے کے ذمہ دار ہمارے معاشرے کے وہ قدا کریں تاکہ ہمارے معاشرے سے غریبی اور فقیری کا خاتمہ ہو سکے اور جب یہ خاتمہ ہو جائے گا تو یقینا یہ وہی معاشرہ ہوگا جو معاشرہ خدا نبی اور امام چاہتے ہیں تو سامین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری گفتوں کو شروع ہوئی تھی چار کیریکٹر سے وہ کیریکٹر تھے بخل، بزدلی، فقر اور مفلسی اور سیدہ ملقاسم رزوی نے جب ان کو کھولنے کی کھولا تو ہم پہنچے دیکھیں ہم نے آج کتنے سارے رسک چپٹر یعنی اسی کے اسی کے زیل میں ہم نے کتنے ساری چیزیں رسکس کی کریمی سخاوت لعیمی حاسد جھوٹا فقیری کے بھی انہوں نے کہا کہ مال کی بھی فقیری ہوتی ہے اور فکر کے بھی فقیری ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں اس معاشرے کا حصہ ہیں امام کا ایک چھوٹا سا کوٹ کال جو تھا اس کو جب کھولنے بیٹھے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کو وہ جگہ جگہ سوسائٹی میں ساری چیزیں نظر آتی ہیں اتنے سلیقے سے اتنے مثالوں کے ساتھ چیزوں کو سمجھانا ہم یقین کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ کوشش جو ہم نے شروع کی سیدہ بالقاسم کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یقینا ہمارے سامین کے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہماری بچیوں کے لیے یقینا اس کے اندر بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں اس لیے کہ اب دیکھئے ازائے حسینی کا جو سب سے اہم سبق جو ہم سب مستثل کر رہے ہیں جو میں اب اس عمر تک کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ اس کو بار بار کرنا پڑتا ہے تو یہ یاد رہتا ہے تو یہ سلسلہ بھی صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر عام ہیں لیکن جیسے انہوں نے بتایا کہ وقت میں ہماری کوشش اس لے کر رہے ہیں تو ان تمام بچوں کے لیے تو اپنا بہت خالی کے گئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو قصاد نمبر چار ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں گے شعب زیدی کی طرف سے آپ کو خدا حافظ خدا حافظ فی امان اللہ